بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو یہ ڈیکو کرنا ہے میرے بھائیو سپ والا کام ڈیکو کرنا ہو آپ نے آپ کو بتاتا ہوں کسی صاحب سے کرنا ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھو گے آپ کو سمجھ آئے گی میرے بھائیو مکمل ویڈیو نہیں دیکھو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہے کہ ایک پوائنٹ بتاؤں گا اس کے اندر میرے بھائیو بھائیو شروع کرتے ہیں میرے پاپا کے چینل کو تکڑائی پکڑو تو یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس پہ میرے بھائیو ساٹھ نمبر کا ریکمال ماننا ہے کورا ایٹم ہو نئے ایٹم آیا ہو آپ کا کام ہے ساٹھ نمبر کا ریکمال کریں الفیاں کر لیں اور ساٹھ نمبر کا ریکمال کر لیں ساٹھ نمبر کا ریکمال کر لوگے ساٹھ کا ماریں سو کا ماریں مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ ایم ڈی ایف ہے لسانی ہے لیکن ساٹھ کا آپ لوگ ماروگے سیپ جو ہے نا کہیں پہ فوکسیاں لگی ہوتی ہیں کہیں پہ جو ہے نا اوپر نیچے ہوتی ہے بلکل برابر ہو جائے گی میرے بھائیو تو ساٹھ کا پیپر مار کے سلر مار دینے آپ نے سلر مار کے پھر دوبارہ لاپی بھرنی ہے میرے بھائیو لاپی دوبارہ بھر دوگے اس کے بعد جو کٹائی کرنی ہے آپ نے ڈیڑھ کے پیپر سے کرنی ہے میرے بھائیو ڈیڑھ نمبر کے ریکمال سے کٹائی کر کے پھر دوبارہ اس پہ دو دو آت سلر مار دیں تین تین آت مار دیں مسئلہ نہیں ہے سلر مار کے اس کے بعد پھر آپ نے کٹائی کرنی ہے اس کی زیرو والے پیپر سے کٹائی کر لیں پرانے پیپر سے کٹائی کر لیں تو پرانے پیپر سے کٹائی کر کے پھر آپ نے جو ہے نا کلر ڈالنا ہے میرے بھائیو کلر آپ لوگ کوئی بھی ڈالو بلو ڈالو یلو ڈالو ریڈ ڈالو بلیک ڈالو مسئلہ نہیں ہے میں نے تو ہر کلر میں کی یہ تقریباً یہ ہے تو یہ بھی ویڈیو سب سے پہلی ویڈیو ڈالی تھی میں نے اس ٹیم پہ یہ ٹرے کی تھی اس ویڈیو کے اندر مسئلہ تھا میرے بھائیو ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کو دوبارہ اپلوڈ کرنے کا تو ابھی ٹائم ملا تھا تو میں نے سوچا ابھی آپ کو کئی بھائیو نے تو دیکھی بھی ہوگی پہلے لیکن مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو ایسا کام کوئی نہیں بتاتا ہے مجھے پتا ہے میرے بھائیو اس کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائیو لیکن اکرام بھائی نے بولے آپ کو ہر کام بتائے گا انشاءاللہ کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو نہیں بتائیں گے ہر قسم کا کام کرتے ہیں الحمدللہ تو ہر چیز آپ کو بتائیں گے پورا پروپر طریقہ بتائیں گے کہیں سے بھی کروا ہو آپ لوگ مسئلہ نہیں ہے ہمارے کوئے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ کلر ڈال کے آپ نے چھوڑ دینا میرے بھائیو دو دن کے لیے چھوڑو تین دن کے لیے چھوڑو مسئلہ نہیں ہے لیکن کلر صحیح کر کے کڑک ہوگا پھر یہ نائب بلیڈ کام کرے گا میرے بھائیو تو نائب بلیڈ آپ نے مارنا ہے اس پہ سپ والی جگہ پہ یہ جان جان پہ سپ ہوگی اس کا عکس نظر آ رہا ہوگا میرے بھائیو ایسے نہیں ہے کہ سپ جو ہے نظر ہی نہیں آئے گی پھر بھی آپ نے کورے کی تصویر لے لینے آپ نے جب ریک مال کرتے ہو سلر مارتے ہو کلر ڈالنے سے پہلے آپ نے دو تصویریں لے کے رکھ لینے اپنے پاس میرے بھائیو تاکہ آپ کی کوئی جگہ دبی نہیں رہ جائے تو یہ پورے کو صاف کر کے پھر آپ نے تصویر سے دیکھنا ہے دیکھنا ہے آپ نے کلیر ہے بلکل صحیح ہے مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو اگر کوئی جگہ رہ جائے پتہ وطہ کہیں پہ رہ جائے رہنا ہے آپ نے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ نائب بلیڈ سے چھلائی کرتے رہنا ہے آپ نے چھلائی ہو جائے پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ڈیڑھ کا پیپر مارنا ہے آپ نے ڈیڑھ کا پیپر آپ نے مارنا ہے سپ والی جگہ پہ مارنا ہے آپ نے کیونکہ اس کے اوپر نائب بلیڈ کے نشان بھی ہوں گے الکا بھلکا کلر بھی لگا ہوتا ہے میرے بھائیو تو یہ جہاں جہاں پہ سپ ہو سپ کے اوپر اوپر اگمہ لگنا چاہیے دبا کے مارنا ہے دبا کے مار ہوگے تو سپ جو ہے نا کلیر ہو جائے گی میرے بھائیو تو سپ آپ نے بلکل کلیر کرنی ہے اس کی کلیر ہوگی سپ تو پھر کام صحیح ہوگا میرے بھائیو اگر سپ کے اوپر کلر رہ جائے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیو پھر اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سپ آپ کی کلیر نہیں ہو اس لئے بول رہا ہوں ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے آپ کو اینڈ تک سمجھ جائے گی اس میں پورا پورا پروپر طریقہ بتایا ہے میں نے فائنل تک کا بتاؤں گا میرے بھائیو آپ کو آپ کو جو کام بتاتا ہوں پورا پروپر بتاتا ہوں میرے بھائیو تو یہ آپ نے ریگمل مارنا ہے اس پہ ریگمل مار لینا ہے جہاں جہاں پہ سپو تو آپ نے تصویر لازمی لے لینی اس کی تاکہ کوئی جگہ دبی نہیں رہ جائے میرے بھائیو کلر ڈالتے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی پتہ ایسا ہوتا ہے دبا رہ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا تو تصویر ہوگی آپ لوگ تصویر پہ دیکھ لوگے تو اس سے کام صحیح ہوگا میرے بھائیو کہیں پہ پتہ رہ بھی جائے دبا ہوا دوبارہ چھیل سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے ریگمل آپ نے مار لینا ہے پورے پہ سپ والی جگہ پہ دبا کے ریگمل مارنا ہے تاکہ سپ آپ کی بلکل کلیئر ہو جائے سپ بلکل کلیئر ہوگی سپ جب تک کلیئر نہیں ہو میرے بھائیو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کلر کرنے کا پولیش کرو ڈیکو کرو کچھ بھی کرو مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ دیکھ لو یہ ریگمل مار رہا تھا یہ نیچے ایک پتہ دبا ہوا تھا پتہ لگ جاتا ہے میرے بھائیو جب ریگمل کرو گے آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہ ایک پتہ دبا ہوا تھا یہ آپ کے سامنے چھیل رہا ہوں میرے بھائیو تو آپ لوگ کسی کو بھی کام کر کے دو کہیں پہ بھی کام کر کے دو میرے بھائیو آپ کا کام ہے کام کلیئر ہونا چاہیے میرے بھائیو تو اس پہ ٹائم لگتا ہے میرے بھائیو ایسے کام پہ ٹائم لگتا ہے کم سے کم دس سے پندرہ دن لگتے ہیں میرے بھائیو پندرہ دن اس کے اوپر نہیں لگے رہنا ہوتا میرے بھائیو اس کو چھوڑ چھوڑ کے کرنا پڑتا ہے چھوڑ چھوڑ کے کرو گے پھر کام صحیح ہوگا اگر آپ بولو جلدی میں آج ہی کلر ڈالا کل چھلائی کر دی وہ صحیح کام نہیں ہوگا میرے بھائیو کام آپ کو بولتا ہوں ایسا کر کے دو دوبارہ آپ کے پاس لوگ آئیں ایسا کام نہیں کر کے دو میرے بھائیو جان چھڑاؤ اور کام بولو فٹا فٹ نکل جائے تو آپ لوگ کام صحیح کرو گے میرے بھائیو ہر بندہ آپ سے کام کروائے گا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ ایسے ٹائم نہیں لگتا میرے بھائیو ٹائم اس پہ لگتا ہے کام کو چھوڑ چھوڑ کے کرنا پڑتا ہے اب یہ ریگمہ لگا لیا آپ نے پورے پہ ریگمہ لگا لیا ہے پورے پہ ریگمہ لگانے کے بعد یہ کالے کالے یہ دیکھ لیں کہیں کہیں سے چھل گیا ہے بلیڈ لگ جاتا ہے نائپ بلیڈ باہر بھی لگ جاتا ہے مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے لے لینا ہے میرے بھائیو جو کالر ڈالو آپ کا کام ہے کالر جو ہے نا وہ بچا کے رکھ لینا ہے آپ نے میرے بھائیو بچا کے رکھ لوگے اس سے ٹچنگ کرنی ہے دیکھ لو یہ کلم مرش سے ٹچنگ کر رہا ہوں میرے بھائیو کلم مرش لے لینی ہے آپ نے اس کے اوپر آگے ٹیپ لپیٹ لینی ہے ماسکن ٹیپ لگا لوگے بلکل اینڈ میں جو ہے نا برش چھوڑا ہونا چاہیے باقی ٹیپ لپیٹ لینا میرے بھائیو ٹیپ نہیں لپیٹ ہوگے پھر جو ہے نا وہ کلر پھیلائے گی آپ کا تو آپ نے یہ ٹچنگ کر کے سارے کی ٹچنگ کرنے کے بعد میرے بھائیو پھر آپ نے کہیں پہ الکا پھلکا کلر آ بھی جاتا ہے پھر آپ نے دوبارہ نائب بلیڈ مارنا ہے جہاں جہاں پہ کلر آجائے فالتو پھر دوبارہ چھیل لینا ہے آپ نے دوبارہ وہاں پہ مارنا ہے جہاں پہ کلر آیا ہو خالی وہاں پہ لگنیا چاہیے نائب بلیڈ تو کلر آجاتا ہے الکا پھلکا دوبارہ سپ پہ آجاتا ہے اس لئے بولتا ہوں میرے بھائیو اس پہ ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر تو یہ کالی کالے یہ بھی ٹچنگ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کیسے کرنی ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھو گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجائے گی فائنل کرنے تک کی سمجھ آجائے گی تو یہ دیکھ لیں جہاں پہ بھی کلر آجائے آپ نے نائب بلیڈ مارنا ہے سپ آپ کو بولتا ہوں میرے بھائیو بلکل کلیر ہونی چاہیے سپ سپ کے اوپر ایک کیمیکل بھی لگتا ہے ویکس لگتی ہے میرے بھائیو ویکس لگا لوگے آپ لوگ جلدی سپائی ہو جائے گی اس کی لیکن یہ پتے ساتھ ساتھ ہیں اس پہ صحیح نہیں لگ سکتا ہو اگر لگاتا ہوں میں ویکس ویکس لگا دیتا اگر اس پہ تو یہ کلر جو ہے نا فالتو نیچے سے بھی چھیل دیتا میرے بھائیو کیونکہ جہاں پہ بڑی جگہ ہو بڑی بڑی سپ ہو دور دور ہو سپ وہاں پہ آپ لوگ ویکس لگا لوگے جلدی سپائی ہو جائے گی میرے بھائیو ڈبل کٹائی کرنے کے بعد آپ نے ویکس لگا لینی ہے ویکس لگا لوگے آپ لوگ خالی سپ کے اوپر ویکس لگنی چاہیے میرے بھائیو وہ میں ایک دوسری ٹری اس میں بتاؤں گا میرے بھائیو آپ کو تو ویکس لگانی ہے آپ نے ویکس لگا لوگے اس سے سپائی جلدی ہو جائے گی وہ میں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویکس اس ٹائم لگے گی جب یہ پتے دور دور ہوں گے دور دور سپ ہوگی پھر لگاتے ہیں ویکس اس پہ لگاؤ گے باہر نکل گئی کہیں پہ وہ کلر میرے بھائیو رکے گا نہیں پھر کلر آپ کا اینڈ تک نہیں رکے گا ویکس نیچے لگ جائے اوپر کلر کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی میرے بھائیو تو وہ کلر پھٹ جائے گا آپ کا اگر باہر لکڑی پہ کہیں پہ بھی لگ گیا تو بڑی سپ ہوگی آپ بیچ بیچ میں لگا دو گے سائیڈوں پہ پھر بھی نہیں لگانی آپ نے کیونکہ سائیڈوں پہ لگاؤ گے کونوں پہ تو وہ جہاں پہ لکڑی ہوگی ایم ڈی ایف ہوگا وہاں پہ لگ گئی تو وہ جب نائپ بلیڈ مارو گے میرے بھائیو کورا کر دے گا وہ ایم ڈی ایف کو لکڑی ہو ایم ڈی ایف ہو کچھ بھی ہو تو آپ نے ویکس ادھر لگانی ہے میرے بھائیو یہ اینڈ میں میں تصویر بھی دے دوں گا ویکس کی میرے بھائیو تو ویکس آپ نے ادھر لگانی ہے جہاں پہ بڑی بڑی سپ لگی ہو اور فاصلے سے سپ لگی ہو میرے بھائیو تو ویکس میں کلم مرش سے لگا لیں آپ لوگ کلم مرش میں لگا کے وہ لگا لیں الکی الکی ویکس لگا لیں آپ لوگ اوپر ویکس لگا لگے اس کی چھلائی جلدی ہو جائے گی لیکن ویکس اسی صورت میں آپ کو بتایا لگانی ہے جب یہ سپ جو ہے نا دور دور ہوگی پھر لگا ہوگے آپ لوگ ایسی سپ ہوگی پھر آپ ویکس نہیں لگا سکتے میرے بھائیو لگا ہوگے بھی تو مسئلہ ہوگا جہاں پہ باہر نکل گئی وہاں سے کلر کاٹ دے گی کلر وہ رکتا ہی نہیں ہے میرے بھائیو میٹ ڈالو گے کچھ بھی ڈالو گے وہ پھڑتا ہے ویکس کے اوپر تو وہ خالی سپ کے اوپر لگنی چاہیے دیکھ لیں آپ لوگ کہیں پہ بڑی بڑی سپ ہے پھر وہ لگا لوگے جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھ لیں ابھی کلر لے لینا آپ نے لیکر کے اندر شائن لیکر کے اندر روئی کے ساتھ ڈپ کر لینا ہے اور یہ چٹانیم کلر بولتے ہیں ٹی ٹی پاورڈر بولتے ہیں میرے بھائیو وائٹ والا کلر جہاں سے مٹریل لیتے ہو پولش کا سمان لیتے ہو وہاں سے ملے گا میرے بھائیو اس کو بول دینا ہے آپ نے ٹی ٹی پاورڈر دے دو یہ چٹانیم کہیں پہ چٹانیم بولتے ہیں کہیں پہ ٹی ٹی پاورڈر بولتے ہیں تو یہ والا لینا ہے آپ نے وہ زنگ نہیں لے لینا میرے بھائیو زنگ کلر صحیح نہیں ہے وہ بلکل پیور وائٹ نہیں ہوتا میرے بھائیو تو یہ ابھی کالی کالی جگہ پہ ہے کیونکہ اس کے اندر جوائنڈ لگے ہیں یہ ایک ایک پتہ جو ہے نا جوائنڈوں سے لگایا ہے جو بھائی کرتے ہوں گے ان کو تو پتہ ہے یہ سارے جوائنڈ ہوتے ہیں فوکسی ہیں لگی ہوتی ہیں کالی کالی جو ہے نا کالے کالے دبے بن جاتے ہیں فوکسی ہوں کے میرے بھائیو تو جہاں جہاں پہ جوائنڈ ہے آپ نے جوائنڈوں کی بھی ٹچنگ کرنی ہے بلکل کلیر کرنی ہے آپ کو بولتا ہوں ٹچنگ کسی بھی آئیٹم کی کرو کسی بھی چیز کی کرو آپ کا کام ہے میرے بھائیو کلیر کرو بلکل تو یہ ٹچنگ کرنے کے بعد آپ نے ٹچنگ مار لینی ہے جہاں پہ بھی کالا دبا نظر آیا میرے بھائیو سپ کے اوپر کہیں پہ کالا ہو تو سپ تو وائٹ ہونی چاہیے میرے بھائیو وائٹ سپ ہوگی وہ ایک نمبر ہوگی اگر کالی کالی سپ لگی ہوئی ہے ساری کالی کالی ہے بیچ میں بڑی بڑی سپ کالی ہے وہ دو نمبر ہے میرے بھائیو ہلکا کام ہوا ہوتا ہے یہ اس پہ سپ لگی ہوئی ہے صحیح والی سپ لگی ہوئی ہے میرے بھائیو تو اس پہ بھی جہاں جہاں پہ فوکسییں لگ جاتی ہیں فوکسییں تو لگانی پڑتی ہیں میرے بھائیو کیونکہ یہ ایک ایک پتہ الگ الگ چپکایا ہوتا ہے میرے بھائیو تو جوائنڈوں میں فوکسیں آتی ہیں وہاں پہ کالا ہو جاتا ہے تو ادھر آپ کا کام ہے جوائنڈوں کے اندر یہ ٹی ٹی پاورڈر کے ساتھ شائن لیکر کے ساتھ ٹچنگ کر لیں میرے بھائیو تو یہ ٹچنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر سلر اس پہ جو ہے نا میٹ اور شائن لیکر مکس ڈال دینا ہے ایک آتھ مکس ڈال دوگے اس کے بعد کٹائی کرنی ہے بارنسو والے وارٹر پیپر سے بارنسو والے پیپر سے کٹائی کر لوگے اس کے بعد آپ نے دوبارہ فائنل ڈال دینا ہے میرے بھائیو فائنل ڈال دینا ہے بالکل کلیر ہو جائے گا اور اوپر نیچے سے دونوں سائیڈ سے فنش ہوتا ہے میرے بھائیو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نیچے سے بھی فنش ہے اوپر سے بھی فنش ہے میرے بھائیو تو باقی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئیو میرے بھائیو پوچھ سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے اکرام بھائی کبھی نہیں بولے گا آپ لوگ کیوں پوچھتے ہو میرے بھائیو باقی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم بھائیو پھر ملیں گے سب آس دو دیر تر سنتا رہو مجھے یاد آیا اللہ پاک نے ایسی آباد سننے سے مان کر دیا میرے بھائیو پھر تم میرا بھگو سمجھ کے سننے سے رو گیا دیکھنے سے رو گیا آنے اور بینے سے رو گیا آبیت امہد دیا مجھے اپنی خاش آر کو اپنے دل کی چاہر کو میرے بھگو پہ پڑھا کر دیا مجھے راضی کیا آئی میرے پاس آیا ہے شاء اللہ تو مجھے راضی کر دو گا آبیت امہد ہوئی فی بہا دی آبیت امہد ہوئی جنے دی جنچا میرے بندوں پر شامل ہوگے میری جننت میں تاخل ہو جا مہدے دو 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 یہ کون کوش نصیب ہے اسے مرنے سے پہلے جننت کی بشانتی جا رہی ہے کون مرنے کے پال اسے جننت میں تاخل ہی جا موسیقی